رحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو بطرکو دوستو اور پیاری بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں آمین دوستو آج کس مختصر ویڈیو میں ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی قیمتی نسخہ اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ جو مجرب نسخہ ہے یہ ایک بہت بڑی اور جامع دعا ہے الترغیب والترہیب میں اس کا باقیدہ ذکر ہے اس کا حوالہ ہے دوستو جو شخص اس دعا کو صبح اور شام یعنی فجر کے بعد یا مغرب کے بعد صبح اور شام یعنی ساتھ ست مطبع پڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بڑے بڑے کاموں میں اس کے لئے آسانیہ پیدا فرما دیتا ہے یعنی اس کے بڑے بڑے جو کام ہوتے ہیں جو پینڈنگ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے فرما جو اس کے بس میں نہیں ہوتے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے سہل کر دیتا ہے اور وہ ہو جاتے ہیں اگر کوئی اس کو دل سے پڑے یا بغیر دل کے پڑے اس دعا کا میرے بھائی و بزر کو دوستو یہ اس کی تاثیر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے بہت ہی جلدی جو ناکام کرنے والی ہے اور بہت ہی زبردست تاثیر ہے اس دعا کی جو شخص اس دعا کو صبح و شام سات مرتبہ پڑھ لے تو اس کے بہت بڑے بڑے کام اللہ تعالی اپنے ذہن میں لے لیتے ہیں دوستو اور وہ آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں خواہ سرسری طوری سے پڑھ لیا کریں حضرت ابوددار رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جو بندہ بھی سات مرتبہ یہ دعا پڑھے گا وہ سچے دل سے پڑھے گا وہ سچے دل سے پڑھے یا سرسری طور سے اس کو ادا کریں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے غم اور پریشانی کو ضرور دور کریں گے اور دوستو بہت ہی تھوس و مجرم اس کا ہے حیات السحابہ میں اس کا ذکر تھا اور وہ دعا کونسی ہے حسب اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم حسب اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم دوستو اس دعا کی باقیدہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس کو اپنے وظائف میں شامل کیجئے صبح و شام اس کے ساتھ مطبع بہت حسان وظیفہ ہے بہت بڑے بڑے مسائل بہت بڑے بڑے مشکلات سے انسان نکل آتا ہے تو دوست کی پابندی کیجئے گا اور سب کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کا مفہول یہ ہے میرے لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے دوستو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے وہ عرش عظیم کا مالک ہے اور اتنے بڑے عرش والے کے نام سے جب بندہ توا کرتا ہے سوالی بن کر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے در پہ بھیکاری بن کر آتا ہے اور اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے حجبن سمجھتا ہے فقیر سمجھتا ہے ملنگ سمجھتا ہے آج کر کے جو کائسس چل رہے ہیں دوستو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سب لوگ ہم سب یہ جتے بھی یہ لوگ تھے ان کو جان سے مار دیتے لیکن نہیں دوستو اور اللہ جیسے چاہتا ہے بے حساب عزق دیتا ہے یہ تو صرف ازمائش ہے جس کو اللہ پاک نے جسی مداری سنپی ہے جس کو حاکم بنایا ہے تو اس حاکم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے ذمہ بہت بڑا کام ہے اور دوستو بہت بڑے امتحان میں وہ بھی ہے تو ہماری دعا ہے جو ہمارے حاکمین ہیں جو ہمارے اکابرین ہیں اس ملک حکمران ہیں جس شوگر سے بھی ہیں اللہ سبحانو تعالی ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے ان کی نیتوں کو اچھا کرے اور اس قوم کے لئے اچھا کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس قوم کی بھی اللہ پاک ہدایت نصیق فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں سے خطاوں سے توبہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اپنی چھوٹی سی ویڈیو میں بالخصوص جو ترکی میں جو واقعہ ہوا ہے اور شام میں یہ جو یعنی کہ ایک قدرتی آفت جو تھی دوستو جو زلزلے کے شکل میں تھی اور جتنا نقصان ہوا ہے جتنے لوگ وہ فات پا چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں اللہ سبحانو تن کی معفیلت بھی فرمائے اور پسمان دگان کو سب جمیلت آف فرمائے اور ایسے حادثات سے بالخصوص ہمارے ملک کو ہمارے گھروں کو ہماری قوموں کو پریمت کی حفاظت کرمائے ہر شر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرمائے دوستو دعا کیجئے گا یہ دعا کی پابندی کیجئے گا سب کی تحشر کریں بڑھتے رہیں عامال ہی میں کامیابی ہیں اور عامال سے ہر کی زندگی گزارنے میں دوستو ہلاکت ہے اور ہم نے شیطان کا دوست نہیں بننا ہم نے اپنے رب زلجلال کی تابع داری میں لگنا ہے اس کی خوشنوری حاضر کرنی ہے یہی سورس ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے خوشنوری اس کا خود انہی دعاوں کے سورسے حاضر کر سکتے ہیں دعا کو ضروری یاد رکھئے گا کونسی تھی تھی وہ دعا حسب اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکل تو وہ رب العلیش العظیم جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ